اسلام علیکم آئے سیکھتے ہیں ایک نایا ٹراؤزر ڈیزائن یہ ڈیزائن گرمی کے لیے بہت خوبصورت سا ڈیزائن ہے اور آپ کے جو ڈریس ہوتی ہیں لائٹ کلر کے اس کے اوپا یہ ڈیزائن بہت خوبصورت لگتی ہے یہ بہت ایک لائٹ سا ڈیزائن ہے یہاں پر ہے میرے پاس ایک فیبرک پٹی اس کے اوپر میں نے فیوزن پیپر اچھی طرح سے پیسٹ کر دیا ہے اور یہاں پر یہ دیکھیں جی یہ ہے ٹو انٹ سے تھوڑا سا کم ہے یہ دیکھیں اچھی طرح سے جو پیپر ہے اس کو یہاں پر پیسٹ کر دیا ہے اب میں نے ایک اور فیبرک پٹی لی ہے یہ میں نے دھو کلر کا کنٹراسٹ میں بنا رہی ہوں اور اس کو اب میں یہاں پر سٹیج کر دوں گی گرمی کا لائٹ کلر پر ہم جب اس طرح کی ڈیزائن کرتے ہیں آپ نے کسی بھی ڈریس پر تو وہ بہت زیادہ خوبصورت لگتا ہے اب یہاں پر یہ دیکھیں جی اچھی طرح سے میں نے اس کی سلائی کر دی ہے اور اب اس کو میں نے اچھی سے مول لیا ہے اور اس کی ایک پائپنگ بنا لی ہے اب اس کے اوپر میں نے ایک ٹاپ سٹیج لگا دینا ہے کہ یہاں پر دیکھیں جی اس طرح سے اب میں یہاں پر ایک ٹاپ سٹیج لگا دوں گی آپ کا بہت کام ٹائم لیتے ہوئے میں نے آپ کو ساتھ یہ ڈیزائننگ شیئر کرنی ہے تاکہ آپ کا ٹائم بھی ضائع نہ ہو اور آپ یہ بہت ہی آسانی کے ساتھ سیکھ سکیں یہاں پر دیکھیں جی اس طرح سے اب میں نے ایک ٹاپ سوچ لگا دیا ہے اس کے بعد اب میں نے یہاں پہ دھاگہ کٹ کرنا ہے دھاگہ کٹ کرنے کرنے کے بعد اب یہاں پر یہ دیکھیں جی کس طرح سے یہ تیار ہو گیا ہے اب میں نے یہاں پہ اس کے پیس الگ کر لینی ہے اس کی کٹنگ کر لینی ہے یہاں پر یہ دیکھیں جی اس طرح سے اب میں نے دھائی انچ پہ اس کی کٹنگ کرنی ہے دھائی انچ پہ تین انچ پہ آپ کی مرضی آپ تین انچ پہ بھی کر سکتی ہیں اس طرح سے میں نے ان کی پٹیا بنا لی ہیں آپ کو ایک بار پھر سے بتا دوں کہ یہ میں نے کتنی یہ دیکھیں جی تین انٹ سے میں نے کم ہی اس کی کٹنگ کی ہے اب اس کو میں نے اس طرح سے فولڈ کرنا ہے مطلب کہ ٹرائنگل پیس جس طرح ٹرائنگل ہم بناتی ہیں نا اسی طرح سے اب میں نے اس کو بنا دیا ہے ایکسٹرا جو فیبرک ہے اس کو میں نے یہاں پہ کٹ کرنا ہے تاکہ جو ہمارے ٹرائنگل ہیں یہ بہت ہی نیٹ اور خوبصورت لگے اس طرح سے میں نے ساری کٹنگ کر لی ہے اب اس کے ٹرائنگل بھی میں نے اچھی طرح سے بنا لینے ہیں اب یہ میرے پاس میرا ٹراؤزر ہے اس کے میں نے یہ دیکھیں تھرٹین انچ اس کی میں نے یہ جو پانچہ ہے وہ لیا ہے اب بالکل سینٹر میں نے اس کی کٹنگ کر دی ہے اس طرح سے یہ دیکھیں اس کی سینٹر سے کٹنگ کر دی ہے یہاں پر میں نے تین پینٹکس لگا دی ہے یہاں پر دیکھیں جی اس طرح سے میں نے کتنی خوبصورت لگے سے پینٹکس بنائی ہے اور یہاں پر میں نے ون انچ پر بھی کم میں نے یہاں پر پنٹکس بنائی ہے کتنی اچھی اور خوبصورت سے یہ لگ رہے ہیں اب یہاں پر میں نے اس کی ڈیزائنگ کرنی ہے یہاں پر یہ دیکھیں یہ جو میں نے پہلے ٹرائنگل بنائے تھے ایک بار پھر سے آپ کو بنا کے دکھا دوں اس طرح سے اب میں نے ان کو بنائے تھے اب اس کو میں نے یہاں پر بلکل اس کے میں نے کنارے پر رکھنی ہے یہ جو ایک پانچے کا کونہ ہوتا ہے وہاں سے میں نے اس کو رکھ دینا ہے وہاں سے ہی شروع کرنی ہے میں نے اپنی ڈیزائنگ یہاں پر دیکھیں اس طرح سے میں نے اس کو یہاں پر رکھ دیا ہے اب میں نے اس کے اوپر ایک سٹیچنگ کرنی ہے سٹیچنگ آپ کی بہت اچھی اور نیٹ ہونی چاہیے کٹنگ جب ہماری اچھی اور نیٹ ہوتی ہے تو سٹیچنگ بھی خود بخود ہی نیٹ ہوتی ہے یہاں پر دیکھیں اس طرح سے اب میں نے اس کو یہاں پر سلائل لگا دینی ہے اس کے بعد میں نے پھر سے ایک اور اس طرح سے ٹرائنگل بنانا ہے اور اس کو بھی میں نے یہاں پہ اچھی طرح سے سیٹ کرنا ہے اور اس کا جو ایکسٹرا فیبریک ہے اس کو میں نے یہاں پہ کٹ کرنا ہے کٹ کرنے کے بعد اب میں نے یہاں پہ اس طرح سے اس کو یہاں پہ لگا دینا ہے یہ دیکھیں جی اس طرح میں اس کی سٹیچنگ کر دوں گی سٹیچنگ کرنے کے بعد اب میں نے ایک اور لینا ہے جتنی بھی میں نے یہ بنائے تھے وہ سارے میں نے یہاں پہ لگانے ہیں اگر آپ نے فل پانچے پہ لگانا ہے تو وہ بھی آپ بہت زیادہ بھی بنا سکتی ہیں میں نے یہاں پہ سائیڈ والا ڈیزائن بنانا تھا ٹراؤزر کا تو میں نے یہاں پہ پانچ ہی ٹرائنگل بنائے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے ایک اور ٹرائنگل بنانا ہے اور اس کو بھی میں یہاں پہ سٹیچ کر دوں گی یہ ڈیزائن بہت خوبصورت ہے بہت ایک لائٹ سا ڈیزائن ہے اور بہت اچھا لگتا ہے جب ہم اس کو اپنے ڈیزائن پہ بناتی ہیں کوئی بھراوہ ڈیزائن نہیں ہے کوئی بھاری نہیں لگتا پہنے ہوئے بہت ایک لائٹ سا ڈیزائن ہے یہ دیکھیں جی اس طرح سے میں نے یہاں پہ اس کی جو سٹیچنگ ہے وہ کمپلیٹ کر دینی ہے اب میں یہاں پہ دھاگہ کٹ کر دوں گی دھاگہ کٹ کرنے کے بعد اب میں نے اس کو فولڈ کرنا ہے پانچے کو یہ دیکھیں جی اس طرح سے میں اس کو فولڈ کر دوں گی اچھے طرح سے اور یہ جو اس کے اوپر فیوزن پہ پڑھ لگی ہے اس کو میں نے اچھے طرح سے پریس کر دینا ہے پریس کرنے کے بعد اب میں نے اس کے اوپر ایک اور سلائی لگانی ہے جو سلائی میں نے پہلے لگائی تھی ٹرائنگل کے اوپر سے اسی کے اوپر ہی میں نے ایک اور سلائی لگانی ہے ان چیزوں کا آپ نے خیار رکھنا ہوتا ہے کہ اگر ہمارے سلائی ٹرائنگل والے سلائی کے اوپر نہیں آئے گی یہ دیزائن ہے یہ بلکل بھی اچھا اور نیٹ نہیں بنے گا اب یہاں پر میں نے جو سلائی ہے وہ ٹرائنگل والے سلائی کے اوپر ہی لگانی ہے اس طرح سے اب میں اس کو سیٹ کر کے سلائی لگا دی ہے اب اس کا دھاگہ میں یہاں پہ کٹ کر دوں گی دھاگہ کٹ کرنے کے بعد یہاں پر یہ دیکھیں جی کتنی خوبصورت طریقے سے یہ بہت ہی نیٹ سے ہمارے دیزائنگ ہو گئی ہے اب اس کا جو دوسرا پیس ہے اس کو میں نے اس کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے یہاں پہ میں ایک ٹاپ سٹیچ بھی لگا دوں گی یہ دیکھیں جی آپ دوسرا پیس میں نے اس کے اوپر رکھے اس کو یہاں پہ سلائی لگا دینی ہے اچھا طرح سے سلائی لگانے کے بعد یہ کچھ اس طرح سے ریڈی ہو گیا ہے یہ سلائی میں نے لگا دی ہے اب یہ ہے میرے پاس پانچے کی جو ہم نیچے پانچے کی پٹی لگاتے ہیں یہ وہی ہے یہ میں نے تقریباً لیا یہاں پہ تین اینڈ کی اور اس کے اوپر میں نے فیوزن پیپر اچھی طرح سے پیسٹ کر دیا ہے اب یہاں پر مجھے لیس لگانی ہے اپنے ٹراؤزر کو خوبصورت بنانے کے لیے اب میں یہاں پہ لیس لوں گی وہ بھی میں نے بہت ہی ہلکی لیس لیا ہے کیونکہ یہ میرا گرمیوں کا ڈریس تھا تو مجھے زیادہ بھاری لیس بلکل بھی پسند نہیں ہے اور گرمیوں کے جو ڈریس ہم بناتی ہیں اس کے اوپر بھاری لیس اچھی لگتی بھی نہیں ہے جیسے چوڑے پٹے والی لیس ہوتی ہے یہ زیرو سائز کی شٹل لیس ہے اور یہ آپ کو مارکیر سے ہر طرح کی مل جاتی ہے آپ کوئی بھی کلر لیں وہ آپ کو مل جاتی ہے ہر ڈیزائن کی مل جاتی ہے ہر کلر کی مل جاتی ہے یہاں پر دیکھیں جب میں یہاں پہ جو بلکل کنارے کی صلائل لگا دی ہے آپ اس کا جو میں دھاگا ہے وہ کٹ کر دوں گی اور اس کے ساتھ جو ایکسٹرا لیس ہے وہ بھی میں نے یہاں پہ کٹ کرنی ہے اب اس کو میں نے یہاں سے بہر کی طرف نکال لینا ہے لیس کو یہ دیکھیں اس طرح سے اچھے طرح سے اس کو بہر کی طرف نکال دوں گی اور اس کو ہاتھ کی ہیلپ سے اچھے سے میں یہاں پہ پریس کر دوں گی یہاں پر یہ دیکھیں جی اچھے طرح پریس کرنے کے بعد اب میں اس نے اس کو اسٹری بھی کرنا ہے اب یہ اس طرح سے اسٹری کرنے سے یہ اس طرح سے کتنی نیٹ ہو گئی ہے ہم جب بھی سٹیچنگ کریں تو اسٹری کو بلکل بھی ساتھ رکھا کریں اور بار بار پریس کرنے سے ہماری ڈیزائنگ جو ہے بہت نیٹ بنتی ہے اب بلکل اس پٹی کے سینٹر میں میں نے یہاں پہ ٹراوسر کو رکھ دیا ہے اب یہاں پہ میں نے ایک سلائی لگانی ہے اب یہاں پہ میں نے ایک پیر کی سلائی لگا دینی ہے یہاں پر یہ دیکھیں جیس طرح سے بالکل کنارے کی میں نے یہاں پہ سلائی لگانی ہے اب یہاں پہ میں نے اپنی سلائی کمپلیٹ کرنی ہے ڈیزائننگ ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی اس لائے ہی میں نے کر دی ہے اب یہ میرے پاس ہاف پلس تھا اب اس ہاف پلس کو میں نے یہاں پہ اس طرح سے اٹیج کر دی ہے یہ دیکھیں جی کتنا خوبصورت سا یہ ہمارا ٹراؤزر کا ڈیزائن ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو میری چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بیلے اکنے کو اچھی طرح سے پریس کر دی تاکہ میری انوالی ہر نوائی ویڈیو آپ کا نوٹفکیشن آپ کے پاس پہنچیں